بارہ جرامی کی نیکس ٹیپی سوٹ کی بارے میں بات کریں گے جہاں پر آگے تاہیر کہتے ہیں کہ مجھے لگتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا فیصلہ کر ہی لینا چاہیے جو کہ سلار آج کر ستارہ کے ساتھ کتنا علج رہا ہے یہ بات سننے کے بعد مہرین کہتے ہیں کہ آپ ہی مجھے بتا دے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تب ہی کہتے ہیں کہ تمہیں سہبہ کو کسی نہ کسی طرح سے سلار کے قریب کرنا ہوگا یہ بات سننے کے بعد تب ہی مہرین کہتے ہیں کہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں یہ بات سننے کے بعد تب ہی تاہیر کہتے ہیں کہ جو بھی میں نے آپ کو آج تک کام کہے کیا وہ آپ کو آسان لگا ہے کبھی آپ کو تو میرا ہر کھا ہوا کام ہی مشکل لگتا ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی مہرین کہتے ہیں کیا ہو گیا آپ کو میں اس بارے میں کوشش ضرور کروں گی یہ بات سننے کے بعد تب ہی تاہیر کہتے ہیں کہ کوشش نہیں کرنی تم جانتی ہوگا جو ہم نے مرزا اور زارہ کے ساتھ کونٹریکٹ سکس منٹ سائن کیے تھے وہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے اس کی ایکسپائری ہونے سے پہلے پہلے ہمیں ستارہ کو سلار کی زندگی سے ایکسپائر کرنا ہوگا یہ بات سننے کے بعد تب ہی میرین کہتی ہے کہ کہے تو آپ ٹھیک رہی ہیں آپ فکر مت کریں میں کل ہی بات کرتی ہوں سہبہ سے ہی بات سن کرتی ہے کہتے ہیں کہ ہاں یہ بہت اچھا ہو جائے گا اگر سہبہ مان جائے گی تب ہی میرین اب سہبہ کو کال کرتی ہے تب ہی کہتے ہیں کہ ڈارلنگ آپ کدھر ہیں میں تو آپ کو کتنا مس کر رہی تھی یہ بات سننے کے سہبہ کہتے ہیں کہ آنٹی اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی آپ مجھے مس کر رہی تھی آخر کیا وجہ ہے یہ بات سن کر تب ہی کہتے ہیں کہ سہبہ بیٹا تم بہت اچھے طریقے سے جان گھر کی بہو میں نے آج تک تمہیں ہی بس دیکھا تھا میں کبھی کسی اور کو اپنے گھر میں لانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی لیکن یہ میڈر کلاس لڑکی نے کہاں سے میرے بیٹے کی زنگی میں آگئی لیکن بہت ہی جلد میں اس کو اس کی زنگی سے نکال دوں گی اس کے لئے مجھے تمہاری ہیلپ چاہتے ہیں تب ہی اب سہبہ کہتے ہیں کہ مطلب ہے اس بات کا میری کیسی ہیلپ تب ہی کہتے ہیں کہ بیٹا اب گھر آ جائیں تو ہم بیٹھ کر بات کریں گے اس بارے میں سہبہ جیسے ہی سلار کے گھر آتی ہے تو تب ہی اچانک سے سامنے ستارہ ہوتی ہے یہ دیکھ کر تب ہی اب ستارہ ہی حیران ہو کر اب سہبہ کی جانب دیکھتے ہیں تب ہی کہتے ہیں کہ ویسے بہت ہی حیرانگی کی بات ہے آپ بات میرے بارے میں کرتی ہیں اپنے بارے میں کیا خیال ہے اتنی انسلٹ ہونے کے بعد ایک دفعہ ریجیکٹ نہیں بار بار ریجیکٹ ہونے کے بعد بھی آپ سلار کے گھر آتی ہیں تو امید سے کہ آپ کو سلار مل جائے گا لیکن افسوس کی بات یہ ہے نہ تو آپ سے سلار محبت کرتے ہیں اور نہ ہی وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے بات سن کر تب ہی ستارہ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سلار سے ابھی بھی شادی کر سکتی ہوں اور سلار مجھ سے خود اپنی محبت کا اظہار کرے ستارہ کہتی ہے کہ مجھے چیلنج مت کرنا ورنہ تم اپنا ہی نقصان کرو گی کیونکہ تمہارا گر ہی خراب ہوگا یہ بات سن کر تب ہی ستارہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج میں کھلیں کھلیں اپنے سلار کا اعلان کرتی ہوں اگر ایسا ہو جائے تو میں خود سلار کی زندگی سے نکل جاؤں گی یہ بات سن کر تب ہی کہتی ہے کہ سوچ لو تم کتنی بری بات کہہ رہی ستارہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے سوچ سمجھ کر ہی بولا ہے جو بھی بولا ہے اور ویسے بھی میں اپنی زبان کی بہت پکی ہوں جو کہتی ہوں وہ کر کے بھی رہتی ہوں سہبہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر اگر میں اس کے ساتھ شادی کرلوں گی تو تمہیں سلار کی زندگی سے جانا ہو بات کہہ کر ستارہ اپنے روم میں چری جاتی ہے اور سہبہ تو وہیں پری سوچ میں پری ہوتی ہے کہ مجھے تو اب سلار کو کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کرنا ہوگا تو تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ مہرین بھی اسے اسی وجہ سے گھر بلاری ہے کہ تم سلار کو اپنے قریب کرو اب سہبہ جیسے ہی مہرین کے پاس جاتی ہے تو جا کر اس کے گھڑے لگ جاتی ہے تب یہ دیکھ کر مہرین بہت ہی حیران ہوتی ہے کہ ایک طرف تو سہبہ ملنے کے لئے آنے سے انکار کری تھی اور آپ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا کیا سلار نے اسے کوئی بات کہہ دی ہے جو اتنا یہ ایکسائٹیڈ ہو رہی ہے مہرین کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے سہبہ تم بہت زیادہ مجھے ایکسائٹیڈ لگ رہی آخر کیا بات ہے یہ بات سن کر تبھی کہتے ہیں کہ میں جب آ رہی تھی تو ستارہ نے مجھے کیا کہا تھا ستارہ نے مجھے کہا کہ اگر تم سلار کو حاصل کر لوگی تو سلار تمہارا ہو جائے ستارہ نے مجھے چیلنج کیا ہے اس نے یہ کہایا کہ اگر سلار خود تم سے اپنی محبت کا اظہار کرے تو یقین کرو میں خود سلار کی زنگی سے نکل جاؤں میں خود سلار کی دلہن بنا دوں گی یہ بات سن کر تبھی یہ بات بہت ہی مہرین سن کر خوش ہوتی ہے تبھی کہتی ہے کہ تم واقعی سلار کے بارے میں اتنا پوزیسی ہو یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ جی ہاں آنٹی لیکن اب تو ستارہ نے خلم خلا مجھے چیلنج کیا ہے تو اب مجھے چیلنج پورا کرنا ہے اور اس میں آپ میرا ساتھ دیں گے دل ہی دل میں بہت خوش ہو جاتی ہے تبھی کہتی ہے میں نے بھی تو تمہیں یہاں پر ہی بلائے تھا چلو خیر تم خود ہی اس بات پر آگئی ہو تبھی میرین کہتی ہے کہ جہاں پر بھی جیسی بھی ہلپ کی ضرورت ہوئی تم گبرانہ مت تو مجھے صاف صاف بول سکتی ہاری ہلپ کے لیے ٹائم تیار ہوں یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ دن پھر آنٹی میں آج سے ہی بس کسی نہ کسی طرح سے سالار کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کروں کسی بھی سالار کے اب دماغ سے یہ بوت تو اتر گیا ہوگا محبت کا اس کی آنکھوں سے جو پٹی تھی وہ اتر گئی ہوگی اتنی انسلٹ بری محفل کے سامنے ہونے کے بعد سننے کے بعد تبھی کہتی ہے کہ سہبہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں ان دونوں کی بنتی بلکل بھی نہیں ہے ان دونوں کا ہر وقت پس جگرہ ہی رہتا ہے اور ستارہ کا مور تو کبھی سالار کے ساتھ سے ہی ہوتا ہی نہیں یہ بات سن کر تبھی سہبہ کہتے کہ آنٹی ویسے بہت ہی حیرانگی کی بات ہے ستارہ کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں ان سب کے باوجود بھی سہبہ کہتی ہے کہ ستارہ اس کی تو نقرے ہی ختم نہیں ہوتے مجھے تو سمجھ نہیں آتے یہ سب کچھ کیا ہے اگر اس نے شادی نہیں کرنی تھی تو پھر یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت تھی کیا تھی اور اگر اس سے محبت نہیں کرتی تھی تو اس گھر میں ہی کیوں آئی یہ بات سن کر تبھی میرین کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھنے سے تو میں بھی کاثر ہوں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی اگر اس سے بات کی جائے کہ تم سالار کو چھوڑ دو تو سالار کو چھوڑنے کی بات بھی نہیں کرتی سالار کو اپناتی بھی نہیں ہے اس بات کا مجھے بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے تبھی دوسری طرف اب سہبہ تو بہت خوش ہوتی ہے نہ جانے اسے تو کون سا قرون کا خزانہ مل گیا ہوتا ہے سالار نے یہ سہبہ اب سالار کو کال کرتی ہے تبھی کہتی ہے کہ سالار مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری کام ہے کہ تم کل مجھے مل سکتے یہ بات سن کر تبھی سالار کہتی ہے کہ ہاں بولو آخر کیا بات ہے تبھی سہبہ کہتی ہے کہ نہیں کال پر نہیں تم مجھے ملو گئے تو میں بتا دوں گی تبھی سالار کہتی ہے کہ تم چاہو تو گھر آجو یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ نہیں کہ ہم کسی ریسٹورنٹ میں نہیں مل سکتے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم مجھے ٹائم بتا دو اور ایڈریس بتا دو میں وہیں پر آ جاؤں گا تبھی اب سالار کو جیسے ہی بتاتی ہے تو سالار اگلے دن اس سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہے لیکن سہبہ کی بھی یہ چال ہوتی ہے تبھی وہ کہتی ہے یہ تو میری محبت کی طرف پہلی سیری پر میرا قدم ہے تبھی وہ کہہ کر اپنی اور سالار کی تصویریں بنوا لیتی ہے جہاں پر یہ دونوں بہت ہی ایکسائٹیر دکھائی دیتے ہیں تبھی سہبہ کہتی ہے کہ اب ستارہ میں دیکھتی ہوں کہ کون تمہیں روکے گا مجھے اور سالار کو ایک ہونے سے سہبہ یہ تصویریں ساری کی ساری اب کرتی ہے سینڈ ستارہ کو ستارہ یہ دیکھ کر بہت ہی حیران بھی ہوتی ہے کہ یہ شخص نجانے کیسا انسان ہے ایک لڑکی جس سے اتنی نفرت کرتا ہے اب اس سے ملنے کے لیے چلا گیا اور یہ کتنا ایکسائٹیر اس کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے یہ بات دیکھ کر تبھی کہتی ہے کہ شاید اس کو تو اپنے جیسی سٹیٹس کی لڑکی سے شادی کرنی تھی مجھ جیسی لڑکی سے نہیں لیکن میرا گرور اور زید توڑنے کے لیے اس نے مجھ سے شادی کر لی یہ اب بہت ہی پریشان ہوتی ہے تبھی کہتی ہے کہ اگر میرا گر خراب ہو جائے گا تو میں کہاں پر جاؤں گی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تبھی ستارہ تصویریں دیکھنے کے بعد سلار کی نانی کو وہ تصویریں ورسپ کر دیتی ہے تبھی سلار کی نانی اب جیسے ہی ستارہ کو کال کرتی ہے تبھی کہتی ہے کہ بیٹا یہ سب کچھ کیا ہے تبھی ستارہ کہتی ہے کہ نانی یہ بات تو مجھے بھی نہیں پتا مجھے بھی یہ تصویریں کسی نے سینڈ کی ہے اور یہ تصویریں سینڈ کرنے والی پتہ ہے آپ کو کون ہے تصویریں سینڈ مجھے سہبہ نے کی تبھی کہتی ہے کہ ہاں بیٹا مجھے سمجھ آیا کہ اس کے تو مابا بس اس پر یہی پریشر ڈالتے ہیں کہ تم سہبہ کے ساتھ شادی کر لو کیونکہ بزنس کا معاملہ ہے اسی وجہ سے لیکن تم مت گبراؤ وہ تمہاری لوہ کسی اور کو اب اپنی بیوی نہیں بنائے گا چاہے وہ ضد کر کے ہی تمہیں کیوں نہ لے کر آیا ہو شاید اس بھی اس عباد کا احساس نہیں کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے تب ہی ستارہ کہتی ہے کہ نہیں نانی آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ سلار بھی اپنے ماباپ کی طرح ہی ہے ان سے کام بلکل بھی نہیں ہے اسے بھی کسی امیر زادی سے ہی شادی کرنی ہے بس اس نے تو زید میں آ کر یہ شادی تو کر لی سلار کی نانی ستارہ کو کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ستارہ کہتی ہے کہ نہیں پریشان میں بلکل بھی نہیں ہوں شاید میری قسمت میں کچھ ایسا ہی لگتا ہے یا پھر جو یہ تیم ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے یہ باتیں سننے کے بعد سلار کی نانی کہتی ہے میں جانتی ہوں بیٹا اس وقت تم بہت ہی تکلیف سے گزر رہی ہو لیکن تم ہی مجھے بتاؤ کہ اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے میں تمہار لیے کیا کر سکتی ہوں تب ہی سلار کی نانی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے ستارہ کو لے کر ستارہ کہتی ہے کہ نانی پریشانی یہ نہیں ہے پریشانی تو یہ ہے کہ اگر سلار اپنی زندگی سے انکال دے گا تو میں کہاں جاؤں گی میں اپنوں کے تانے کبھی بھی پوری زندگی برداشت نہیں کر پاؤں گی یہ بات سن کر تب ہی کہتی ہے ستارہ سے کہ بیٹا یہ تمہارا اپنا گھر ہے سلار کے نام پر جو میں نے آدھا گھر کیا ہے وہ اس کا آدھا گھر بھی تمہارے نام پر میں اب ٹرانسفر کر دوں گی یہ بات سن کر تب ہی کہتی ہے کہ نہیں نانی کسی محل یا گھر کی ضرورت نہیں مجھے اگر ضرورت ہے تو کسی اپنی کی ضرورت ہے کسی اپنی کے سہارے کی یہ بات سن کر تب ہی اب سلار کی نانی کہتی ہے کہ میں آخر کیا کر سکتی ہوں مجھے تو خود سمجھ نہیں آتی میں نے سلار کو بہت سمجھایا ستارہ لیکن نہیں سلار اپنی زندگی میں ابھی تک ماغن ہے یہ بات سن کر تب ہی کہتی ہے کہ نہ جانے کیوں اس نے مجھ سے ہی بدلہ لینا تھا دوسری طرف قاسم بھی ستارہ کے ستارہ کے بغیر نہیں رہ پاتا تب ہی وہ بار بار ستارہ کو کال بھی کرنا شروع کر دیتا ہے ستارہ کو بہت غصہ بھی آتا ہے کہ آخر کیوں یہ شخص بار بار مجھے کال کر رہا ہے تب ہی اب جیسے ہی قاسم کال کرتا ہے تو تب ہی ستارہ سوچتی ہے کہ اٹلیسٹ جو کچھ بھی تھا میرے ساتھ زد پوری کرنے کے لئے شادی نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ مجھے محبت سے اپنانا چاہتا تھا لیکن سلار نے میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا اگر میری قاسم کے ساتھ بھی شادی ہو جاتی تو میں اپنی پور سکون زندگی تو گزار رہی ہوتی تب ہی کہتی ہے کہ شاید مجھے یہ فیصلہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا کبھی بھی سلار کے ساتھ شادی کرنے کا تب ہی اب جیسے ہی قاسم کی کال رسیو کرتی ہے تب ہی کہتی ہے کہ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے مجھے بار بار کال کیوں کر رہے ہو یہ بات سن کر تب ہی اب قاسم کہتے ہیں کہ دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم ایک بہت ہی بڑے آدمی کی بیوی بڑھ چکی ہو لیکن ستارہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں یہ بات سن کر تب ہی ستارہ کہتی ہے کہ لیکن تو مجھے تم سے ملنا ہے اور نہ ہی مجھے تم سے کوئی رابطہ قائم رکھنا ہے اس لئے بہتر ہوگا کہ آج کے بعد مجھے کال مت کرو ورنہ تمہارے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا تم جانتے ہو کہ میرا شہر کون ہے وہ تمہیں ایک منٹ میں گائب بھی کر سکتا ہے چاہے وہ پیسوں کا لالش دے کر کرے یا پھر اپنی طاقت کے بلبوتے پر یہ بات سن کر تب ہی کہتا ہے کہ ہاں جانتا ہوں کہ تم مجھے تانے دے رہی اور تمہارے تانے دینے بھی بنتے ہیں کیا تم واقعی سلحار سے محبت کرتی ہو ستارہ کہتی ہے کہ محبت کا تو مجھے خود بھی نہیں پتا کہ شاید میں کسی سے محبت کرتی ہو یا نہیں لیکن ہاں زندگی گزارنے کے لئے مجھے کسی کے سہارے کی بہت ہی ضرورت تھی اسی لئے مجھے لگا کہ سلحار مجھے سہارہ دے سکتا ہے تو میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی یہ بات سن کر تبھی کہتے ہیں کہ کاش کہ تم نے میرا تھوڑا انتظار تو کیا ہوتا تبھی کہتے ہیں کہ اچھا اگر میری شادی نہ ہوئی ہوتی تو ابھی تم پاکستان میں مجود نہ ہوتے یہ بات تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں ستارہ کہتے ہیں کہ شاید تم سچ کہہ رہی ہو اور شاید میری قسمت میں یہ لکھا تھا ستارہ کے ساتھ کونٹریکٹ سکس منٹ سائن کیے تھے وہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے اس کی ایکسپائر ہی ہونے سے پہلے پہلے ہمیں ستارہ کو سلحار کے زندگی سے ایکسپائر کرنا ہوگا یہ بات سننے کے بعد تبھی میرین کہتے ہیں کہ کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں آپ فکر مت کریں میں کل ہی بات کرتی ہوں سہبہ سے ہی بات سنن کر کہتے ہیں کہ ہاں یہ بہت اچھا ہو جائے گا اگر سہبہ مان جائے گی تبھی میرین اب سہبہ کو کار کرتی ہے تبھی کہتے ہیں کہ ڈارلنگ آپ کدھر ہیں میں تو آپ کو کتنا مس کری تھی سہبہ کہتے ہیں کہ آنٹی اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی آپ مجھے مس کری تھی آخر کیا وجہ ہے یہ بات سنن کر تبھی کہتے ہیں کہ سہبہ بیٹا تم بہت اچھے طریقے سے جان گھر کی بہو میں نے آج تک تمہیں ہی بس دیکھا تھا میں کبھی کسی اور کو اپنے گھر میں لانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی لیکن یہ میڈر کلاس لڑکی میں کہاں سے میرے بیٹے کی زندگی میں آگئی لیکن بہت ہی جلد میں اس کو اس کی زندگی سے نکال دوں گی اس کے لئے مجھے تمہاری ہیلپ چاہتے ہیں